ہے کہ سیاست سے الگ رہو اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سیاست میں اگر آئیں گے تو یزیدیت کو چیلنج کرنا پڑے گا اور جب یہ یزیدیت کو چیلنج کرنا ہوگا تو حسینی کردار بھی ادا کرنا ہوگا اور وہ بڑا اور وہ کردار اور وہ حسینی کردار بڑا مہنگا ہوگا اس میں خون بھی دینا پڑے گا اس میں جیل بھی جانا پڑے گا حکومت کی اصلاح ایسے نہیں ہوتی کہ ہم نرم گوشوں میں اور خجروں میں بیٹھ کر خانقاہوں کے مجادر بن کر ان بزرگوں کے نام پر کمائیاں کھا کر کہہ دیں ہم تو دعائے خیر کرتے ہیں سب کے لیے دعا گو ہیں تو آپ سب کے لیے دعا گو ہیں زانیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں شرابیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں اور آپ کو ہر چیز سیاسی نظر آتی ہے اگر عالم دین ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ کسی ہو مسلمان حکومت کو کسی مسلمان حکومت کو مسلمانوں سے سود لینے کا حق نہیں ہے سود کو جاری کرنے کا حق نہیں ہے کسی مسلمان حکومت کو زانی اور بدکار اور زانیہ اور تور کنجریوں کا بازار کھولنے کا حق نہیں ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بات ہے اگر یہ سیاسی بات ہے تو قرآن میں زنا کی ممانعت یہ ساری ممانعتیں جو قرآن میں آئی ہیں اور جو آیتیں آئی ہیں تو ان آیتوں کو معاذ اللہ قرآن سے نکالنا ہوگا اور یہ کوئی کافر ہی یہ کر سکتا ہے مسلمان تو یہ نہیں کر سکتا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس طرح جاں فقیحان حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں مگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جتنے بھی ٹیکس مسلمانوں پر لگا رہی ہے یہ ظالمانہ اور جادرانہ ٹیکس ہیں تو قرآن ہم سے کہتا ہے کہ آواز حق بلند کرو قرآن کہتا ہے قوم قرآن کہتا ہے قرآن تو صرف ایک ہے اب اگر اس کو کوئی نہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد عمل نہ کرے اور اپنی جان بچانے کے لیے ان آیتوں کو چھوڑ دے اور چھپا لے تو اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا دیکھو قرآن میں ہدایت ہے جب مسلمانوں کو زمین پر حکومت عطا کریں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو زمین پر حکومت دی جائے گی جیسے رسول اللہ کو زمین پر حکومت دی گئی جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دس لاکھ دس لاکھ مربع میر پاکستان سے سواتین گنی بڑی ریاست مدینے کے قائم ہو چکی تھی اس میں حجاز و یمن اور بحرین یہ سب شامل تھے تو یہ رسول اللہ نے تو حکومت قائم کر دی تھی خود اس حکومت کے سربراہ تھے اور اس حکومت کے وزیر بھی تھے حضور سربراہ تھے اور وزیر بھی تھے مشکال شریف کی حدیث حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو بکر اور عمر یہ دونوں میرے وزیر ہیں ہما وزیر آیا ابو بکر اور عمر یہ دونوں زمین پر میرے وزیر ہیں اور وزیر بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے تو آج بھی یہ دونوں وزیر ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے ساتھ انہی کے روزے میں موجود ہیں پھر حضور نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا زمین پر میرے دو وزیر ہیں ابو بکر اور عمر اور آسمان پر بھی میرے دو وزیر ہیں جبرائیل جبرائیل میکائیل معلوم ہوا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ زمین پر بھی میری حکومت ہے اور آسمانوں پر بھی میری حکومت ہے کہ حکومت تو رسول اللہ بھی برحق ہے جب حکومت مسلمانوں کی ہو تو مسلمان اگر یہ کہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو حکومت مسلمانوں کی نہیں قائم ہونی چاہیے جب مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے تو یہودیوں کی ہو جائے عیسائیوں کی ہو جائے ہندووں کی ہو جائے سب کا بہلا چل بھئی مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں حکم ہے قرآن میں صاف اللہ الدول عالمین فرما کہا جب ہم تم کو حکومت دیں تو تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام صرف یہ نہیں ہے جب حکومت مل جائے تو آرام سے بیٹھ جاؤ یہ کہہ تو ہمارا حکومت سے کیا تعلق ہے نہیں نہیں حکومت اگر غلط کام کر رہی ہے تو کیا کرنا ہوگا چک بیٹھنا ہوگا ختم شریف پڑھ کے دعا کرنی ہوگی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھنا ہوگا نظرانے وصول کرنا ہوگا چندہ کرنا ہوگا چپ چاپ بیٹھنا ہوگا حلوہ اور دیگیں پکانی ہوگی گیاروی شریف کی محفل سجانی ہوگی نہیں یہ کام بھی کرتے رہو کوئی بری بات نہیں ہے ختم شریف ضرور پڑھو بڑی اچھی بات ہے اللہ کا ذکر ختم خوصیہ بھی پڑھو خیر و برکت کا باعث ہے ختم خاجگان بھی پڑھو خیر و برکت کا باعث ہے دروش شریف ختم بھی پڑھو بے شمار برکتیں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کردار بھی ادا کرو جو صحابہ نے میدانِ بدل بھی کردار ادا کیا تھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کردار بھی ادا کرو جو صحابہ نے احد کے بیدان میں ادا کیا تھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کردار بھی ادا کرو جو نباسہ رسول نے میدانِ کربلا میں ادا کیا تھا اب آن جو صورتِ حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومت مسلمانوں کی اگر ہو تو کیا کرنا چاہیے جو چاہے کرے کیا مطلب جو چاہے کرے گا کیا مطلب ہے سہاشی پھیلائے اور یعنی پھیلائے لوگوں پہ ٹیکس لگائے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی آیاشی اور بدکاریوں کے لیے لندن میں محلات خریدنے کے لیے انگلستان میں انگلینڈ میں محلات خریدنے کے لیے اور ہر قسم کے ساوانے تایش کی اپنے لیے برامت کے لیے اسی اسی اور نبے نبے لاکھ روپے کی مرسیڈیز گاریاں مگوانے کے لیے عوام کا خون چوسنے کے لیے حکمرانوں کو اجازت دے دی جائے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے ہمیں پوچھنا ہوگا ہمیں پوچھنا ہوگا قرآن سے کہ حکومت کو ہم اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ مسلمان بہو بیٹیوں کو نچوائے کہ ہم حکومت کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آیاشیوں اور بدکاریوں کے ادیا کھن دے ناچنے اور گانے کے سکون کھولے اور پورے قوم کو دنیا کے سامنے یہ بتائے کہ دیکھو مسلمان قوم کی بہو بیٹیاں اس طرح سے ناشتی ہیں تم سے بہتر ناشتی ہیں کہ ہم حکومت کو اس بات کی اجازت دیں کہ ایک طرف کشمیل میں ایک لاکھ مسلمان شہید ہلتھکا ہے چالیس ہزار مسلمان اس طرح سے ہاتھ اور پیروں سے معذور کر دیا گیا ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں پچاس ہزار سے زائد مسلمان عورتوں کی عبر ویزی ہو چکی ہے تو کیا یہ جو ناچ گانے ہو رہے ہیں تو کیا کشمیل فتح ہو گیا ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے حکومت سے یہ پوچھنے کا حق ہے ہمیں حکومت سے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ بتاؤ پچھتر کرو روپے کا محل اندستان کی سرزمین پر عیسائیوں کے ملک میں پچھتر کرو کا محل تم نے کہاں سے خریدا جواب دیکھت یہ ہمیں حق ہے حضور پرنور سید العالمین محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانشین امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر رسول پر جمعے کے دن کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا ابھی خطبہ شروع ہوا تھا ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا تقریب شروع ہوئی صحابی نے کھڑے ہو کر کہا لا سمع ولا طاعت ازالت الخفہ میں امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث سے دہلے بھی تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوتی محدث مجدد نبر اللہم نقل کرتے ہیں کہ عمر فعلوق رضی اللہ عنہ نواردہ سے اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا لا سمع ولا طاعت یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین ہم آپ کی نہ تو بات سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے بہت بڑی بات تھی جانشین رسول عمر بن خطاب عظیم المرتبت خلیفہ رضی اللہ عنہ نواردہ سے بڑی تمانیت قلب کے ساتھ ایک شخص سوال کر رہا ہے مسجد نبری ہے صحابہ کا جھرم اٹھے ایسے میں وہ شخص کہتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا میں آپ کی بات نہیں سنوں گا پہلے اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ کا کرتا بیت المال سے اس کا جو کپڑا بانٹا گیا تھا مجھے بھی اس میں حصہ ملا آپ کا کرتا آپ دیل ڈول کے لمبے آدمی آپ کا کرتا اس کپڑے میں نہیں بن سکتا تھا تو یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیت المال سے جو مال تقسیم ہو رہا تھا آپ نے دہرہ حصہ لیا جس کا آپ کو حق نہیں ہے تو جب تک آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے دیکھو یہ ہے اسلام یہ ہے مساوات یہ ہے عدل یہ ہے انصاف یہ ہے یہ ہے بنیادی حق یہ ہے آزادی رائے کا حق کہ امیر المومنین نے بیت المال سے کپڑا لیا جو مال غریبت میں آیا تقسیم ہوا اس میں کرتا نہیں بنتا جواب دیجئے آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر عبداللہ کہا عبداللہ کھڑے ہو گئے فرمایا جواب دو عبداللہ نے کہا کہ آپ کو بھی کپڑا ملا اور آپ کو یاد ہے مجھ کو بھی ملا تھا کہا ہا آپ کو ملا تھا کہا تو کیونکہ اببہ کو جو کپڑا ملا تھا اس میں واقع کرتا پورا نہیں ہوتا تھا میں نے اپنا کپڑا اببہ کو دے دیا تھا اس میں بنا ہے آج اگر ہم موجودہ حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ تم بتاؤ 75 کرو غوپیہ اس ملک کے غریب عوام تھا یہ نوٹی ہی دولت کہا سے آئی ہے آج اگر ہم پوچھتے ہیں کہ پانی کو لوگ ترس رہے ہیں بجلی کو لوگ ترس رہے ہیں منصوب فنڈ کی کبھی کی مجھے سے پورے نہیں ہو رہے پانی کو لوگ ترس رہے ہیں اور شراب کی دکانوں کے لائسنس روز دی جا رہے ہیں شراب کی دکانیں کھل رہی کیا حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شراب کی دکانیں کھولے کیا کشمیر فتح ہو گیا جی یہ لڑکیاں بچیاں جن کے لیے ٹیلی ویژن اب کنجریوں کی نرسگاہ بن گیا ہے نرسری جہاں کنجریوں کی ناشرے کی اور گانے کی تعلیم دی جاتی ہے یہ بے شرم اور بے خلط حکومت مسلمانوں سے غیر تکاننا چاہتی تو کیا بتاؤ اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اگر ہم یہ سوال کریں کہ شراب کی دکانیں کیوں کھن رہی ہیں اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ تمام جتنے بھی ٹیکسز ہیں غریب عوام پر ٹیکس کیوں لگائے جا رہے ہیں وڈیل پر جاگیر تو یہ ہمیں حق حاصل ہے قرآن نے ہمیں اس حق کے لئے آواز اٹھانے کی تلقیم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے اور صحابہ کی زندگی کا یہ معمول تھا یہ غلط نہیں ہے مسلمانوں کی حکومت کیسی ہونی چاہیے یہ قرآن رب العالمین جل جلالو رشاد فرماتا اللذین امکن ناہم فیل ارد جمہم مسلمانوں کو زمین پر حکومت اتا کریں مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکومت ملنی چاہیے ان کو اس بات کا اپنے آپ کو اہل بنانا چاہیے کہ وہ حکومت حاصل کریں اور حکومت حاصل کرنے کے بعد کیا کریں اللذین امکن ناہم فیل ارد اقام الصلاة وآت وزکاة وعمر بالمعروف ونہ عن المنکر نیکیوں کا حکم دیں برائیوں سے روکیں نیکیوں کو پھیلائیں حکومت نیکیوں کو پھیلائیں حکومت برائیوں سے روکے حکومت نماز پڑھوائے اس کی سہولت مہیا کرے حکومت زکاة کی ادائی کا احتمام کرے حکومت برائیوں سے روکے حکومت نیکیوں کو پھیلائے حکومت برائیوں سے روکے اب مسلمانوں کی حکومت اسلام کے نام پر حکومت برائیوں سے روکنے کے بجائیں برائیوں کو پھیلا رہی ہے ریڈیو ٹیلی ویژن برائیاں پھیلا رہے ہیں حکومت شراب کے لیسنس جاری کر کے برائیوں کو پھیلا رہی ہے کنجریوں اور رندیوں کے بازاروں کو اور طوائفوں کی سر پرستی کر کے طوائفوں کا طوائفوں کا نام طائفہ رکھ دیا ثقافت کے نام پر کسافت پھیلائی جا رہی ہے غلازت پھیلائی جا رہی ہے ایسے میں حکومت کا احتساب نہ کرو لوگ کہتے ہیں چپ رہو سیاست میں دخل مت دو اللہ اللہ تو ایک طرف قرآن کا حکم ہے دوسری طرف آپ کا حکم ہے بتائیے کس کا حکم مانو مجھ سے یہ کہا گیا رسول اللہ نے فرماتا ہے اگر ایک عالم دین اگر ایک عالم دین کلمہ حق بلن نہ کرے تو الجی ما بیل جام من النار قیامت کے دن اس کے موہ میں چہنم کی لگام ڈال دی جائے گی کہ تم نے کلمہ حق کیوں نہیں بلن کیا ایک عالم دین جس میں تھوڑا بہت بھی خوف خدا ہو اس کو یہ بات کہنی پڑے گی اگر حکومت غلط رستے پر جا رہی ہے کہ رستہ تمہارا غلط ہے رستہ وہی صحیح ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا رستہ ہے رستہ وہی صحیح ہے اگر ایک عالم دین اپنا یہ فریضہ پورا نہیں کرتا تو قیامت کے دن جہنم قیامت کے دن جہنم پی آر اس کی لگام اس کے موہ میں ڈال دی جائے گی کہ جاؤ جہنم میں پڑے رہو تم بڑے مسلحت کے اشتے تم مسلحتوں کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے اور اگر ایک عالم دین اپنا یہ فریضہ پورا کرتا ہے کہ وہ یزیدی آمال اور یزیدی حکام اور یزیدی حکومت کے مقابلے پر کلمہ حق بلند کرتا ہے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ حسین قافلے میں قیامت کے دن شامل ہوگا آپ نے دیکھا حکومت کا کام کیا ہے حکومت کا کام کیا ہے مسلمانوں کی حکومت کا کام کیا ہے پران میں بیان کر دیا پران تو دین دنیا کا دستور زندگی اور بندگی ہے ایک جامع نظام ہے ایک مکمل دین ہے دین قامل ہے جو جاہل یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ان سے کہو قرآن پڑھو جاہل تم نے قرآن نہیں پڑھا جاہل تم نے سیرت سہادہ نہیں پڑھی جاہل تم نے سیرت نبلی نہیں پڑھی اگر تم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو تمہارا سیرت رسول سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی تمہارا سیرت صحابہ سے تعلق نہیں ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق نے عمر ثاروق نے عثمان غنیل علی مرتضان عمر ابن عبدالعزیز نے حکومت قوم کی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری اپنی دنیا ہے تم اپنی دنیا میں مغن ہو تم اپنی دنیا کے اندر حلوے میں اور مانڈے میں اور کھانے میں اور پینے میں اور گیاروی کی فاتحہ میں لگے ہوئے ہو تم کو اس سے کوئی بحث نہیں ایک قوم مر رہی ہے کہ یہ ملت پاکستان جو انگریزوں سے اور ہندووں سے ان کی غلامی سے نکل کر رسول اللہ کے غلامی کے لئے بنایا گیا تھا یہ ملک رسول اللہ کی غلامی کے لئے بنایا گیا تھا آج اس ملک کو امریکہ کی غلامی میں دیا جا رہا ہے یہ ملک رسول اللہ کی غلامی کے لئے بنایا گیا تھا یہ ملک رسول اللہ کے دین کو سربلن کرنے کے لئے بنایا گیا تھا آج اس میں امریکہ کو بالا دستی حاصل ہے اور اسلام بظاہر اس ملک میں بے بس ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی بات مت کرو سیاسی جد و جہد مت کرو اگر نہیں کرو گے تو بتاؤ کہ حکومت کسی سے تائین ہوگی مسلمانوں کی آگے چل کر مسجدیں بند ہو جائیں گی آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے ملک میں مسجدیں بند ہو گئی فرانس کے کہنے پر معلومات حاصل کیجئے اخبارات پڑھئیے الجزائر کی انقلابی تحریک جو اٹھی ہے اس کو دہیے فرانس نے چل مسلمان نام کے مسلمان الجزائر میں بٹھا دیئے اب وہ مسلمانوں پر سختیاں کر رہے ہیں اب انگریزوں کی اور امریکنوں کی اور فرانسیسیوں کی پالیسی یہ ہے کہ براہ راست مسلمانوں سے مت ٹک راؤ مسلمانوں کے اوپر چند اپنے خادم اپنے وفادار مسلط کر دو جیسے پاکستان میں مسلط کر دی ہیں امریکہ نے اپنے وفادار مسلط کر دی ہے اپنے ان وفاداروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کر دو یہ دہشتگرد ہے یہ فنڈمنٹلسٹ ہے یہ بنیاد پرست ہے یہ فنڈمنٹلسٹ ہے یہ بنیاد پرست ہے اس کو مارو اس کو پکڑو اس کو ہمارے ہوا لے کرو اس کو ادھر کر دو یہ جہادی قوتوں میں حصہ لیتا رہا ہے یہ اسلامی تحریک کے لیے کام کر رہا ہے یہ مسلمانوں کی بالا دستی کے لیے اسلام کی بالا دستی کے لیے کام کر رہا ہے یہ مجرم ہے اس کو پکڑو فانسی دو یہ ہو رہا ہے امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور روس یہ سب مل کر کفر کی طاقتیں مل کر ملمانوں کے ملک پر اپنے ایجنٹوں کو مسلط کر دیتی الجزائر میں بھی ملک کر دیا مسجد بن کر دو کیوں اس لیے کہ اس مسجد میں وہ لوگ وعاثتے ہیں وہ لوگ وعاثتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں مسجد بند ہو گئی مسجدیں بند ہو رہی ہیں فرانس یہی کہتا ہے امریکہ یہی کہتا ہے مصر میں مسلمانوں کا مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کا ملک ہے اور باقاعدہ داہری رکھنے والے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اسلامیسٹ کہہ کر فنڈیمنٹلیسٹ کہہ کر بے بنیاد ملکے میں لگا کر جن سے خطرہ درپیش ہے ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے ان کو فانسی کے تختوں پر چڑھایا جا رہا ہے امریکہ یہی کام موجودہ حکومت سے بھی لے رہا ہے اور وہ اور سختی سے لے گا آباد اٹھے گی لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے وہ اپنی جان ہتیلی پہ لیے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا ہمیں حکم ہے ازان یہ حکومت اس حکومت سے ہم نہیں جو خدا سے ڈرتا ہے وہ حکومت سے نہیں ڈرتا یہ حکومت مکوڑوں کی حکومت ہے یہ خشوخاشاک کی طرح سے بیٹھائی ہم نے پچاس برس کے عرصے میں بڑے بڑے جادل حکمرانوں کو دیکھا ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح سے مچھر اور مکھیوں مکھیوں کی طرح سے مچھلے گئے ان کی کوئی حیثیت آج نہیں لیکن پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کا یہ تشخص باقی رہنا ہوگا اس کا تشخص باقی رکھنا ہوگا کوئی مسلمان غیرت مند یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ اس کی بہو دیٹیوں کو ٹیلی ویشن پر ناچ اور رنگ کی محفلوں کی سجاوٹ بنایا جائے کوئی غیرت مسلمان یہ پر تاش نہیں کر سکتا لیکن آج حکومت امریکہ یہود اور غنود کے دیئے ہوئے پروگرام پر عمل کر رہی ہے چاروں طرف ظلم کا دور دورہ ہے بجٹ اور مہنگائی اور بے روزگاری کا افریت مسلمانوں کو کھائے جا رہا ہے یہ بجٹ آدم خور بجٹ ہے یہ افریت کی طرح سے سب لوگوں کو عوام کو نگل رہا ہے اور باقی کون ہے جس پر اس بجٹ کا اثر نہیں ہے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے وڈیرے اور جادیر دار وہ بڑے بڑے انگریس کے پس خوردہ زنیدار وہ بڑے بڑے خوانین اور چودری یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی دولت پر حابض ہیں یہ مراعات یافتہ طبقہ ہے اور اسلام میں اس طبقے کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں اس طبقے کا کوئی وجود نہیں ہے اور اسلام میں ان حکمرانوں کی جو آج حکمران ہیں ان حکمرانوں کی اسلام میں کوئی بنجائش نہیں اسلام ایسے حکمران نہیں چاہتا اور اگر ایسے حکمرانوں تو ان کو کان پکڑ کے نکالو اگر ایسے حکمرانوں تو ان کو سر بغیر بے عزت کرو اگر ایسے حکمران ہو تو احتساب کر کے جیلوں کو ان سے بھر دو تاکہ اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی ہو جائیں ایسے حکمرانوں کو اس ملک پر اقتدار میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے ہمیں کس قسم کے حکمران چاہیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفة المسلمین رات کا وقت ہے چراب جلہا ہے ایک طرف دیکھو ہمارے بد کردار اور عیاس اور بے دین حکمران دین کا مزاق ہونے والے دین میں تحریف کرنے والے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے ہیں قرآن کو بدل رہے ہیں عورت کو سزائے موت نہیں دی جائے گی عورت کو معلوم ہوتا ہے خطرہ ہے کہ آگے چل کر اس کو سزائے موت ہوگی تو وہ بچ جائے گی نہیں بچ سکتی عوامی غزب اور اللہ کی پھٹکار جب آئے گی تو عوامی حکومت نامنہات بچ نہیں سکتی قرآن کہتا ہے رب العالمین جل جلالہ وعمل والہ ورشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ مخاتب ہے دیکھیں قرآن کی آیت میں کس طرح تحریف ہو رہی ہے رب العالمین جل جلالہ وعمل والو ورشاد فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ایمان والو لکھ دیا ہے آنک کے بدلے آنک اور جان کے بدلے جان اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے اس کے بدلے میں اس کی جان ضرور لی جائے گی خواہ وہ مرد وہ خواہ عورت استثناء کسی کو حاصل نہیں کہ عورت جو ہے وہ بچ جائے گی کیوں بچ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو جرم کرنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے گی اور عورتوں ہی کے ذریعے سے زیادہ تر کام ہو رہے ہیں آج کر منشیات کی سمگلنگ بھی عورتوں ہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے بہت سے برے کام وہے عورتوں ہی کے ذریعے سے کرائے جا رہے ہیں تو سزائے موت بہت سے چیزوں میں اگر ہے منشیات کے سلسلے میں سزائے موت کا جیسے پروگرام بن رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو استثناء مل جائے گا تو جو جسرہ جرائیم چاہیں کرتی رہے اور یہ عوام کو جس طرح سے پتل کرایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے حکومت کیسے بچ سکتی ہے نہیں بچ سکتی ہے قرآن کو بدلنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ خود نہیں بدلے جائیں گے قرآن کو بدلنے والے خود بدل دیئے گئے قرآن اپنی شان و شوقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور جو حکمران جو حکمران قرآن کی تعلیم سے تکرایا اللہ حب العالمین نے اس کو دنیا میں بھی زلیل کیا اور آخرت میں رسوائی علب اس کا مقدر اللہ حب اور رسول اللہ عمر بن عبد العزیز دمشق سرزمین پر مکان خلافت میں بیٹھے ہوئے اس زمانے میں قصر خلافت نہیں ہوتا تھا خلیفت المسلمین ایک عام آدمی کی طرح سے مقام میں رہتے تھے امیرنا کا رجل من دا ہمارا امیر ہم میں ہی سے ہے جیسے ہم لوگ ہیں ایسی وہ بھی ہیں جیسے ہم ایک مقام میں رہتے ہیں ایسی وہ بھی رہتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ خلافت کے کام انجام دے رہے ہیں فرامین لکھ رہے ہیں حکام کے لئے ہدایات لکھ رہے ہیں چراب جل رہا ہے اہلیہ محترمہ تشریف لائیں ازالت الخفا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہلیہ محترمہ تشریف لائیں اور آنے کے بعد بیٹھ کر کہنے لگی کہ بجٹ جو آپ مجھے دیتے ہیں پیسہ جو آپ مجھے خرج کرنے کے لئے دیتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے کچھ پیسے ہوگی اور ضرورت پڑ گئی ہے اب یہ بات شروع ہوئی تو آپ نے چراب بجھا دیا کہا آپ کہو کیا کہتی ہو وہ کہا یہ کیا بات ہے چراب بجھا دیا کہا یہ کیا بات ہے میں آپ سے بات کر رہی ہوں میں آپ سے گفتوں کرنے کے لئے ہوں آپ نے چراب بجھا دیا کہا بات اصل میں یہ ہے کہ آپ گھر کی بات کر رہی ہیں آپ گھرین و اخراجات کی بات کر رہی ہیں یہ تو ہمارا اور آپ کا پرائیوٹ مسئلہ ہے اور میں اس وقت حکومت کا کام کر رہا تھا اور چراب جو ہے اور تیل جو ہے یہ حکومت کا ہے ایک ایک پیسے کا اللہ رب العالمین کے یہاں مجھے حساب دینا ہوگا میں قیانہ